آگے بھائی کہتے ہیں بینس کا دودھ اور گوشت کا استعمال کونسی عیت اور حدیث سے ثابت ہے اور اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو پھر اس کا جید ہونا کس ضرور سے ثابت ہوگا ہاں بھی میرے بھائی اب یہ تو آپ نے بتانا ہے نا پاکستان سے آپ لوگ آئے ہیں یہاں تو مہنسے نہیں ہوتی ہیں بینسے تو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ بتائیں کس وجہ سے استعمال کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں نا آپ نے مجھ سے سوال کر لیا ہے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چڑیا جو ہے چڑیا یہ ایک طرح کی ہے یا کئی طرح کی ہوتی ہے اور اگر یہ کہا جائے چڑیا حلال ہے تو اس میں کونسی چڑیا آئے گی ساری آ دیں گی یا کوئی امریکی چڑیا نہیں آئے گی اس میں جی سب آ جائیں گی اس میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا تو میرے بھائی گائے جو ہے گائے وہ حلال ہے کہ حرام ہے حلال ہے اس کو مانتے ہیں آپ لوگ چل الحمدللہ تو میرے بھائی جو بکر کا لفظ ہے نا عربی میں گائے کا لفظ یہی لفظ بینس کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بینس جو ہے گائے کی قسم ہے امام ابن مندر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجماع میں اتفاق نکل کیا ہے زکاة کے باب میں کہ یہ بینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے اور عربی گشنیاں اگر آپ کھول لیں تو وہاں سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بینس جو ہے جس کا نام الگ سے بھی رکھا گیا ہے کئی اور بھی ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے نام الگ سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر ایک ہی جانور کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ بینس جو ہے یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے تو جب گائے حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے اور نبی علیہ السلام نے حد کے موقع پہ اپنی بیغمال کی طرف سے قربانی کے شد کی کی تھی جی جی گائے کی قربانی آپ نے کی تھی کس کی قربانی کی تھی آپ نے گائے کی اور ویسے بھی اللہ تعالی نے آٹھ میں اس بارے میں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کو لوگ عام طور پر کھاتے تھے اس وقت احسان کے طور پر تو وہاں گائے کا لفظ بھی ہے اور بینس جو ہے وہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور اگر کوئی ایک آدمی اسرار کرے وہ کہہ جی میں نہیں مانتا کہ بینس جو ہے گائے کی اقسام میں سے ہے تو پھر ہمارے پاس ایک عیت ہے الحمدللہ جس سے وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جن کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو وہ عیت کیا ہے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے جو بھی اس زمین کے اوپر ہے اللہ نے کس کے لئے پیدا کیا ہے انسان کے لئے ان کے حلال ہے اب ان چیزوں میں سے جو حرام تھی وہ شریعت نے بتا دی باقی حلال ہے باقی حلال ہے